اسلام علیکم دوستو میرا نام حیسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹک نکلہ سے دیو ٹیپ چینل دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نیشنل بینک آپ پاکستان کی جانب سے ڈائی کرول رفیک بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے وہ تمام پاکستانی جن کے پاس اپنا گر نہیں ہے وہ اپنا گر بنانا چاہتا ہے یا پھر بنا بنایا اگر خریدنا چاہتے ہیں یا پھر زمین خریدنا چاہتے ہیں یا پھر کہیں سے انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے کسی بینک سے کسی ارگنائزیشن سے اس کو وافس کرنا چاہتے ہیں تو نیشنل بینک آپ پاکستان آپ کو بلا سود ڈائی کرول رفیہ دیتا ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں تمام تر تفصیلات بتانے والا ہوں کہ آپ نے ڈائی کرول رفیہ کا قرضہ کیسے لینا ہے اس کے شرائط و ضوابط کیا ہے کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے تفصیل کے ساتھ آپ کو آج کی زیوڈیو میں بتانے جا رہا ہوں دوستو اگر آپ نوکری کرنے والے ہیں پانچ ہزار رفیہ آپ مہانہ لیتے ہیں تب بھی آپ ڈائی کرول رفیہ کا قرضہ لے سکتے ہیں نیشنل بینک کا پاکستان سے اگر آپ چوٹا موٹا کا روبار کرتے ہیں یا پھر بڑے لیول پر بزنس کرتے ہیں تو تب بھی آپ نیشنل بینک آپ پاکستان کی جانب سے ڈائی کرول رفیہ کا قرضہ لے سکتے ہیں نیشنل بینک آپ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے پیسے ہم دیں گے اپنے کلائنٹ کو اتنے ہی فیصے اس کو وافس کرنا ہوں گے یعنی سوت کا آپ کو ایک روپیہ بھی وافس نہیں کرنا ہوگا تو چلی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لے کے بل نوٹفیکشن کو آن کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنی والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے مل سکے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ویب سائٹ پر آ جانا ہے اس کا لکھ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا سب سے پہلے یہاں پر آ جانا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ان بی پی سائیبان یہ جو قرضہ پروگرام ہے اس کا انہوں نے نام دیا ہے سائیبان کا اب دوستو چانس ٹپ آپ کو بتائے گئی ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو بتایا گئے ہے ہوم پرچیز اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈائی کرول روپے کا قرضہ دیا جاتا ہے آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں 35 ملین روپے یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ تقریبا پاکستان کے ڈائی کرول روپے بنتے ہیں اگر آپ گھر خریدنے کے لئے نیشنل بینک آپ پاکستان سے پیسے لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ویسے آپ کو یہ بھی بتائے گئی ہے کہ اگر آپ پانچ لاکھ لینا چاہتے ہیں دس لاکھ لینا چاہتے ہیں یا ایک کرول روپے لینا چاہتے ہیں تو بے شک آپ نیشنل بینک آپ پاکستان سے لے سکتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ رقم آپ کو بتائی گئی ہے اب نیچے آپ کو بتایا گیا ہے کہ بیس سال کے اندر اندر آپ نے اس قرضہ کو واپس کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو بتایا گیا ہے کہ ستر پیسٹ پیسے جو ہیں وہو نشنل بینگ کا پاکستان آپ کو دے گا باقی جو تیس پیسٹ ہے وہو آپ نے خود سے ادا کرنے ہوں گے مثال کے طور پر اگر آپ ایک کروڑ روپے کا گھر خریدنا چاہتے ہیں تو ستر لاکھ روپے آپ کو نشنل بینگ کا پاکستان ادا کرے گا اور جو تیس لاکھ روپے ہیں وہو آپ نے خود خرچ کرنا ہوگا اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے ہوم کنسٹرکشن اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ڈائی کروڑ روپے کا قرضہ لے سکتے ہیں اس قرضے کو آپ نے بیس سالوں کے اندر اندر ادا کرنا ہوگا کم از کم تین سال ہے اور زیادہ سے زیادہ بیس سال ہے اس کے بعد ستر پیسٹ روپے جو ہے وہو نشنل بینگ آپ پاکستان آپ کو ادا کرے گا اور تیس پیسٹ آپ نے اپنے جیب سے ادا کرنے ہوں گے اسی طریقے سے اگر آپ زمین خریدنا چاہتے ہیں گھر کے لئے تو یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ ڈائی کروڑ روپے آپ کو نشنل بینگ آپ پاکستان سے ملے گا بیس سال کے اندر اندر آپ نے اس قرضے کو واپس کرنا ہوگا ستر پیسٹ جو اماؤنڈ ہے وہو نشنل بینگ آپ پاکستان آپ کو فے کرے گا اور تیس پیسٹ جو رقم ہے وہو آپ کو خود فے کرنا پڑے گا اس کے بعد دوستو چوتی نمبر پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی ارگنائزیشن سے قرضہ لیا ہوا ہے یا پھر کسی ادارے سے یا پھر کسی بینگ سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے آپ اس کو واپس نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ نشنل بینگ آپ پاکستان سے بلا سوت قرضہ لے کر اپنا قرضہ آدا کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جنرل انفرمیشن آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر تولیسی انفرمیشن دی ہوئی ہے اور ایکسپلین کی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ یہاں پر آ کر خود پڑ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو اہم پوائنٹ ہے وہو یہ ہے کہ اس کی الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے کون لوگ ہے جو بلا سوت قرضہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور کون لوگ ہے جو بلا سوت قرضہ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے دوستو یہاں پر کچھ پوائنٹ آپ کو بتایا گئے ہیں جن کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ پاکستانی ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی موجود ہے تو آپ بلا سوت قرضہ لے سکتے ہیں نیشنل بینک آپ پاکستان سے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو بھی آپ نوکری کرتے ہیں کسی ادارے سے کام کرتے ہیں یا پھر کسی پیکٹری میں کام کرتے ہیں تو اس کا آپ کو مکمل فروب دینا ہوگا آپ نے مطمئن کرنا ہوگا نیشنل بینک آپ پاکستان کے سائبان ٹیم کو کہ واقعی میں نوکری کر رہا ہوں میں یہ فیسے واپس کروں گا جو قرضہ میں آپ سے لے رہا ہوں اس کے بعد دوستو دوسری نمبر پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ تین قسم کے آدمی بلا سوت قرضہ لے سکتے ہیں پہلے نمبر پر وہ آدمی جو نوکری کر لیتا ہے دوسری نمبر پر وہ آدمی جو چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہے اور تیسری نمبر پر وہ آدمی جو بڑے لیول پر بزنس کرتا ہے یہ تینوں آدمی ہی بلا سوت قرضہ لے سکتے ہیں نیشنل بینک کا پاکستان سے اس کے بعد تیسری نمبر پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو زمین خریدی ہے جو پلانٹ آپ نے خریدنا ہے وہ شہر کے اندر ہی ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو ایج ریکوائنمنٹ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کم سے کم عمر جو ہے وہ ہو بائیس سال ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ایج لیمٹ ہے وہ ہو ساٹھ سال ہے یہاں پر بتائے گئی ہے اور جو بزنس مین ہے اس کی ایج لیمٹ کم سے کم ایک کس سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ایج لیمٹ جو ہے وہ ہو پین ساٹھ سال ہونی چاہیے اس کے بعد نیچے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو بندہ گورنمنٹ کی نوکری کرتا ہے اس کی سیلری اگر نیشنل بینک آپ پاکستان سے آتی ہے تو پانچ ہزار اگر ان کی ماہانہ سیلری ہے تو وہ بلاسود قرضہ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں تو دس ہزار روپے آپ کا بینٹ فٹ ہونا چاہیے اگر آپ اپنے بزنس سے دس ہزار روپے کا مال لیتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو توری سی ریکوائیمنٹ بتائے گئی ہے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس تین سال کا بزنس پروپ ہونا چاہیے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی یہ بندہ پچھلے تین سال سے بزنس کرتا آ رہا ہے تو بندہ نوکری کرتا ہے نوکری والا بندہ جو قرضی کی ڈیمان کر رہا ہے اس کے پاس بھی پچھلے تین سال کی ریکارڈ ہونی چاہیے کہ واقعی یہ بندہ نوکری کر رہا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے ریکوائیمنٹ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جب آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں آپ کو لگانی ہے آپ کو بتایا گیا ہے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ تیسری نمبر پر آپ کو بتایا گیا ہے دو بندے آپ کی گواہی دیں گے اور ان کی آئی ڈی کارٹ کی دو دو کافی الگانا ہوگی اس کے بعد نیچے ساری جو معلومات دی ہوئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنا بھی فرانسس پر خرچہ آئے گا وہ آپ کو اپنی جب سے ادا کرنا ہوگا اور اس فرانسس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکمل کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے اگر آپ بزنس مین ہے آپ اس کو خود ریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آخری جو سٹیف ہے ہاؤ ٹو اپلائی آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو دوستو اپلائی کرنے کے لئے آپ کو پام دی ہوئی ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سب سے فیلے نمبر پر آپ نے اس کو مکمل طور پر پل کرنا ہے تو دوستو یہاں پر بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے سب سے فیلے نمبر پر اپنے فام کو مکمل کرنا ہے دوسری نمبر پر اس کا پرنٹ لکلوانا ہے اور تیسری نمبر پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو ریپرنس ہے ان کی سائن کروانا ہوگی اس کے بعد آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہوں گے اس کے بعد آخر میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ کی اپلیکیشن مکمل طور پر ترائیر ہو جائے اس کے بعد نشنل بینک آپ پاکستان کی ٹیم سائیبان کو سن کر دینا ہے جب آپ کی اپلیکیشن ان کے پاس پہنچ جائے گی تو اس کا جو پروسس ہے اپروال کا تو اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے آپ کا قرضہ اپروال ہو چکا ہے یا نہیں دوستو اگر آپ کو فارم پھل کرنا نہیں آتا تو آپ نشنل بینک آپ پاکستان چلے جائے وہاں پر آپ کو فارم بھی مل جائے گا اور وہاں پر آپ کو پھل کر کے دیا جائے گا تو وہاں جا کر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھے لگی تو یہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لے کے بل نوٹفیکشن کو آن کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ